موسیقی اسلام علیکم ویورز یوٹیوب چینل کیٹل کیر میں تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کراسپ ریڈنگ اس کے طریقوں اور فوائد کے بارے میں بتایا تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو آج کی ویڈیو بھی بلکل اسی طرح بہت اہمیت کی حامل اور منافع بخش ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچھڑوں کی نگہداشت یعنی دیکھ بال اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی فارمر کی کامیابی کا انثار اس کی آنے والی نسل پر ہوتا ہے جن بچھڑوں کی اچھی نگہداشت کی جاتی ہے وہ مستقبل میں صحت من جانور ثابت ہوتے ہیں آج کی پیدا شدہ بچھڑی کل کی دودھ دینے والی گائے ہے بچھڑوں کی دیکھ بال کے خاص خاص مراحل یہ ہیں نمبر ایک پیدائش کے وقت خیال رکھنا نمبر دو بولی کا فوری پلانا نمبر تین خوراک کا خیال رکھنا نمبر چار نظام انعظام کا درست رہنا نمبر پانچ صحت اور عفاظتی ٹی کا جات کا خیال رکھنا دوستو اب ہم ویڈیو کے اس حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں پیدائش کے بعد ضروری اقدامات کا ذکر کیا جائے گا پیدائش کے بعد ضروری کیے جانے والے اقدامات ہم آپ کو اس ویڈیو میں چیدہ چیدہ بتائیں گے بچھڑے کی پیدائش کی جگہ کی صفائی کو یقینی بنایا جائے بچھڑے کی پیدائش کے بعد اس کا موں اور نتھنیں فوراں صاف کریں تاکہ وہ بہ آسانی سانس لے سکے کسی بھی نئے پیدا ہونے والے بچھڑی کی زندگی کی علامات ظاہر نہیں کرتے ایسی صورت میں سانس بھال کرنے کے لیے پسلیوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالا جاتا ہے نارو کو پیٹ سے دو سے تین انچ کی دوری سے صاف دھاگے سے باندھ کر کٹ دیں اور نارو کو ٹنکچر آئیوڈین کے محلول میں ڈبوئیں پیدائش کے آدھے سے ایک گھنٹے کے دوران بولی ضرور پلائیں بولی بچوں کے جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے پہلے چار دن ہر آٹھ گھنٹے کے وقفہ سے بولی پلائیں پیدائش کے چوبیس گھنٹے بعد بچڑے کو گائے سے الگ کر کے علیدہ پنجرے میں منتقل کر دیں پنجرے میں بچوں کو شروع میں فیڈر سے دودھ پلائیں کچھ ہی دنوں میں وہ برطن میں دودھ لیں پینا سیکھ جائیں گے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائے گئے ٹپس ضرور پسند آئے ہوں گے اور اگر آپ اس ٹاپک سے متعلق کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ